مصافران مصیبات وطن میں آتے ہیں مصافران مصیبات وطن میں آتے ہیں سفر سے آتے ہیں سوہاں تناظر لاتے ہیں جو پیشوائی کو آتا ہموں چھپاتے ہیں سوہ مدینہ یہ رو رو کہ غل مچاتے ہیں لٹا کے آئے اے زہرا کہ ہم گھر آنے کو انر قبول تو ہم بے کہ سو کہ آنے کو مدینہ یاد تو ہوگا تجھے وہ جاہو حشا گئے تھے کیسے تجامل سکر بلا کو وہ خیمہ اور وہ سپاہ وہ فوج اور وہ اللہ اور اب سیاہ کا فنی اور حسین کا ماتاں پسند آمد زوری یا تے حسول نہ کر مدینہ ایسے حقیروں کو تُو خبول نہ کر مدینہ ہم تیرے وام تیرے والی کو آئے ہیں کوکا مدینہ گردن شاپیر پر چلا خرج مدینہ کوفے میں سرنا یہ ہم تیرے دردان مدینہ داغ رسان ہے ہمارے شانوں پر نہ راہ دے ہم زہرہ کا نور این نہیں مدینہ اکبر قاسم نہیں حسین نہیں ہلی زمین مدینہ کی اُس گھڑی پہہا کیا بشیر کو سجا دنِ طلاب جس دا گلے میں ڈال دی شالِ عزاب دی دی نام دغا کی شامیوں نے کار بلا میں لٹ گئے ہاں کہا کی جہاں نہیں گو اپ نمود کھانے کی مگر وطن میں خبر کر دے میرے آنے کی چلا بشیر یہ دیتا ہوا خبر سجا مگر محلہِ حاشی میں دیکھتا ہے کیا کی ایک مریضہ سرے رہاں ہاں کھڑی دن ہاں کہا بشیر نے کیا نہ مبولی وہ صغرہ وہ بولا راستے میں کیوں تو شور حسین میں ہے کہا یہ حال میرا فرقہ ہوتے حسین میں ہے کھڑے ہوں منتظر اکبار کی دیکھوں کب آئے میں گھر سے نکل ہوں شاید کہ قاسدہ جائے خدا کہیں میرے بچھڑوں کو چین سے لائے خدا کہیں میرے بچھڑوں کو چین سے لائے کیے مریضہ لبے کو روحے شفا پائے کوئی پدر کی خبر لا اے پاؤ پڑتی ہوں جدا مسیح سے ہوں اے ڑیا رگڑتی ہوں بشیر سمجھائے بنتیں حسین ہے صغرا خموش رہ گیا صغرا کہ موں پہ کچھ نہ کہا پکاری فاطمہ گردان میں دیکھ شالِ عذا کہاں سے آتا ہے عرقہ زہر کہاں کا بتا وہ بولا قاسد بیمار رکار بلا ہوں میں سنانی قبر پیام بار پہلے چلا ہوں میں بشیر کہتا ہے والا روزہ کانپ گئے لہد سے نالا ہوا وہاں حسین کا پیدا تو غشم تو ہو کے غشگری راستے میں میں فاطمہ صغرا زنانِ حاشمیاں نے وہاں حجوم کیا بلایا شان کو سلطان نماش رہ قین آئے اُٹھو حسین کی آشیں اُٹھو حسین آئے وہاں کے کھول کے بولے کہ مر گئے بابا کیایا قاف لے کر بلا بھی نانگے پا بہن حسین کو رو رو کہ دیتی تھی یہ خدا حسین جب اسے موئے میں نیسا نہیں ڈھا پا نہ مردہ اور نہ تابو مدینے والوں میں بھائی کو کو کے آئی ہوں نہ مردہ اور نہ تابو اخی کا لائی ہوں مدینہ والوں میں بھائی کو کو کے آئی ہوں مسافران مصیبات حسین موجزہ یہ رسم موجزات میں ہے حسین موجزہ یہ رسم موجزات میں ہے جو سر کٹا چکا وہ مشتمل حیات میں ہے حسین موجزہ یہ رسم موجزات میں ہے جو سر کٹا چکا وہ مشتمل حیات میں ہے تو علی کے حق کی گواہی میں دار پر مسم علی کے حقی گواہی میں دار پر مسم زباں کٹا کے بھی بولے گا ممکنات میں ہے تو کسے سباتے قضا دے کسے مسافے حیات کسے سباتے قضا دے کسے مسافے حیات یہ کام رب کا ہے لیکن علی کے ہاتھ میں ہے کسے ثبات قضا دے کسے مساف حیات یہ کام رب کا ہے لیکن علی کے ہاتھ میں ہے تو اندھیرہ ہو نہیں سکتا عزا کی وادی میں اندھیرہ ہو نہیں سکتا عزا کی وادی میں عجیب نور محرم کی چاند رات میں ہے اندھیرہ ہو نہیں سکتا عزا کی وادی میں اندھیرہ ہو نہیں سکتا عزا کی وادی میں عجیب نور محرم کی چاند رات میں ہے عجیب نور محرم کی چاند رات میں ہے عجیب نور محرم کی چاند رات میں ہے تو عجیب جنگ ہے یہ جنگِ کربلا کے جہاں عجیب جنگ ہے یہ جنگِ کربلا کے جہاں تبصمِ علی اصغربی اصلحات میں ہے تو عجیب جنگ ہے یہ جنگِ کربلا کے جہاں تو معاملاتِ ازل پر اگر نظر ڈالو تو معاملاتِ ازل پر اگر نظر ڈالو حسین بننا رسولوں کی خواہشات میں ہے تو علی کی مدھ سے ہٹ کر کوئی غزل کہنا عمل شمار حسن یہ بھی واہیات میں ہے تو سجی ہے محفلِ شبیر سوچ لے اے حر شہید ہونے کا موقع تبرکات میں ہے ہر تیر ہر ملا تیرا بیکار جائے گا ہر تیر ہر ملا تیرا بیکار جائے گا پوتا علی کا کیسے بھلا ہر جائے گا اور یہ ایک جو شرف جو ہم لوگوں کو ملا ہے کہ جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں خواہ کے شفا کے ساتھ ازادار جائے گا خواہ کے شفا کے ساتھ بھلا کون قبر میں خواہ کے شفا کے ساتھ ازادار جائے گا تو خط کھینچ کر زمین پہ عباس ہٹ گئے خط کھینچ کر زمین پہ عباس ہٹ گئے ہے کسم دم جو موت کے اس پار جائے گا ہے کسم دم جو موت کے اس پار جائے گا تو بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیا بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیا دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا اور ایک سوال ہے کہ عشق اہل بیعت کی کشتی کے منحرف ایک عشق اہل بیعت کی کشتی کے منحرف کیسے بغیر بیعت کیسے بغیر نہ آؤ کے اس پار جائے گا اور عابد سے یوں بھی خوف مجاز معلوم ہے کہ عابد سے یوں بھی خوف زدہ ہے یزیدیت بدلالی بغیر نبی مار جائے گا بدلالی بغیر نبی مار جائے گا اور شب عاشور کے حوالے سے کہ کیا فائدہ چراغ بجھانے سے اے حسین کیا فائدہ چراغ بجھانے سے اے حسین جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا اور یہ شیر دیکھیں گے خاص طور سے کہ پیدل چلے گی ساری ریایا یزید کی پیدل چلے گی ساری ریایا یزید کی نیزے پہ کربلا کا زمیدار جائے گا نیزے پہ کربلا کا کہ پیدل چلے گی ساری ریایا یزید کی نیزے پہ کربلا کا زمیدار جائے گا تو خود حرمولا کی تاک میں بیٹھی ہے موت بھی کب جانے چھٹ کے قید سے مختار جائے گا کب جانے چھٹ کے قید سے مختار جائے گا اور ہر ایک اصدار کیلئے دعا کے ساتھ یہ آخری شیر کہ کربو بلا میں اتنی کشش بھر گئے حسین کربو بلا میں اتنی کشش بھر گئے حسین جو ایک بار جائے گا ہر بار جائے گا کربو بلا میں اتنی کشش بھر گئے حسین جو ایک بار جائے گا ہر بار جائے گا کسی کی ملک پہ قبضہ بنا اجازت کے کسی کے ملک پہ قبضہ بنا اجازت کے عمل کہاں یہ پسندے امام ہوتا ہے اور خریدتے ہیں زمین قتل گاہ کی شبیر زمین غیر پہ سجدہ حرام ہوتا ہے کشتیے دی بھور سے نکالی حسین نے کشتیے دی بھور سے نکالی حسین نے کیا کام کر دیا ہے مصالی حسین نے اور کہتے ہیں انبیاء بھی سرِ ارش مرحبا پایا ہے ایسا ردبِ عالی حسین نے اور آیا یزید لشکر لشکرِ جورو جفا کے ساتھ آیا یزید لشکرِ جورو جفا کے ساتھ اور صبر و رضا کی فوج بلالی حسین نے اور دوشِ نبی پہ ظلفِ نبوت کی تھام کر دوشِ نبی پہ ظلفِ نبوت کو تھام کر امت کی باگ دور سنبھالی حسین نے اور حرِ جری کو پیشِ نُسرت عطا کیا حرِ جری کو پیشِ نُسرت عطا کیا باغِ عرم میں رکھ لیا مالی حسین نے اور تا عمر جو انبیاء بھی تا عمر جو انبیاء بھی حاصل نہ کر سکے تا عمر جو انبیاء بھی حاصل نہ کر سکے دولت وہ ایک دن میں کم آلی حسین نے اور دنیا میں حشر تک کے لیے صورتِ علم دنیا میں حشر تک کے لیے صورتِ علم چھوڑا ایک نشانِ سوالی حسین نے بس ایک سوالِ بیعتِ فاسق کو رد کیا بس ایک سوالِ بیعتِ فاسق کو رد کیا ورنہ کسی کی بات نہ ٹالی حسین نے بس ایک سوالِ بیعتِ فاسق کو رد کیا ورنہ کسی کی بات نہ ٹالی حسین نے اور بس رخ کیا نجف کی طرف کہکے آلی کڑیل جمع کی لاش اٹھالی حسین نے اور مکتہ ہے محشر یوں ہی بچائیں گے فرشِ عزا حسین محشر یوں ہی بچائیں گے فرشِ عزا حسین مصند ڈبی کی جیسے بچا لی حسین نے آلی حسین پیچھان الرحیم و السلاة والسلام و لا تحیة الوال اکرام و لا من اختاره اللہ من شجرت الانبیاء و مشقات الزیاق و المنها جلوادی و الکتاب الہاڈی مولادہو بمکہ و حجرتہو بطعبہ مولانا و مولا ساخلائن جد اللہ حسین والحسین بالقاسم محمد اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین اللہ محمد وَلَا تَيْبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْمُنْتَجِبِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَا لَنَتِ اللَّهِ الْاَدَائِهِ مَجْمَعِينَ من يومِنَا حَازَ الْيَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقط قَالَ حَقْ وَتَالَى فِي مَحْتَمِ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاج کا فیہ من باد ما جاکا من العلم فقلتالو ندعو وعبنانا وعبناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم سمان نبتحل فناجل لعنت اللہ للقاذبین سلوات پریبا محمد اللہ حافظ ایک بار سورہ حمد تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرہوم امیر الحسن خان ابن مظہر حسین خان مرہوم نصرت حسین رزوی ابن سرور حسین رزوی کی روح کو حصہ مولد مرہوم نصرت حسین رزوی اخیاء مرہوم نصرت حفظ مہم نصرت حفظ اخوض مرہوم نصرت حفظ مرہوم نصرت حفظ عزتہ داران محترم برادران عزیز جس آئے کریمہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنی کم علمی کی بنیاد پر انوانے بیان قرار دینے کی جسارت کی ہے یہ آیت قرآن مجید میں آئے مباحلہ کے نام سے مشہور ہے اور مباحلہ عیسائیت پہ اسلام کی فتح کا اعلان کرتا ہے یہ تو اسلام میں بہت سی جنگیں ہوئیں بہت سی لڑائیاں ہوئیں اور بہت سی جنگیں فتح کی ہیں مسلمانوں نے لیکن یہ ان جنگوں میں سے ہے جس میں حیدر کررار کی تلوار نہیں چلی ہے یہ مولا علی کی تلوار سے نہیں بلکہ زہرہ کی خاموشی سے جیتا گیا اور مباحلہ کا حکم جو ہوا ہے پروردگار جانب سے تو پروردگار نے نام نہیں بتایا رسول کو کہ تم کسے لے کے آؤ رشتے بتائے ابنا آنا بیٹوں کو لاؤ نسانا عورتوں کو لاؤ انفسوں نہ نفسوں کو لاؤ اپنے جیسوں کو لاؤ رسول لے کے کسے گئے اپنے ساتھ صرف چار افراد کو لے کے گئے نا رشتے مانگے تھے پروردگار نے مباحلے میں رسول جسے لے کے جا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ میرے اہلِ بیعت ہیں اب ہم اہلِ بیعت یا آلِ محمد کو علیہ السلام کہتے ہیں نا لوگ اس پہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں کہ نہیں آلِ محمد کو علیہ السلام نہ کہیے یہ رضی اللہ ہے اکثر اور بیشتر میری ذاتی مجھے خود اس بات کا تجربہ ہے کہ میں کہیں پہ لکھوا رہا تھا حسینی مشن کے کچھ اشار تو دلی میں ایک صاحب نے لکھنے والے نے اعتراض کیا جب میں نے وہاں پہ امام کے نام کے آگے وہاں پہ علیہ السلام جگہ لگایا کہا کہ نہیں ہے تو علیہ السلام نہیں ہے ہمارا عقیدہ ہے علیہ السلام ہے آپ لکھئے بلال انہیں نے لکھا تو یہ اعتراض میں پہ آتا ہے کہ آلِ محمد کو علیہ السلام نہ کہیں رضی اللہ ہے بھئی آپ جن کو رضی اللہ کہتے ہیں آپ کہیے لکھئے پڑھئے بولئے ہمیں فرخ نہیں پڑتا یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا عقیدے میں تو کوئی کوتا ہی نہیں ہونی چاہیے عقیدے میں کسی طرح کی کوئی تنبی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ زبردستی اپنا عقیدہ ہمارے اوپر تھوپیں گے یہ نہیں ہے ہم اہلِ بیت کو اہلِ محمد کو علیہ السلام کہتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں آپ جسے جو کہتے ہیں کہتے رہیے الحمدللہ ہمارے ہاں کوئی بھی رضی اللہ نہیں ہے سب کے سب علیہ السلام ہیں آپ کہیے جسے آپ کو کہنا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ اس دنیا سے جائے گا اور مرنے کے بعد رتی برابر نہ ہمارے عقیدے میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے نہ کمی کر سکتا ہے اسی حالت میں ہم محشر کے میدان میں اپنے عقیدے کے ساتھ اٹھیں گے اس میں اعتراض کس کو ہے کہا نہیں صاحب اچھا بزد ہیں لوگ کیوں نہیں کہتے میں نے کہا چلیے رضی اللہ کہنا ہے میری بھی ایک شرط ہے پھر جبریل بھی رضی اللہ میکائل بھی رضی اللہ اسرافیل بھی رضی اللہ فوراں طلب گئے کہا نہیں یہ تو رضی اللہ نہیں ہے جبریل علیہ السلام ہے میکائل علیہ السلام ہے اسرافیل علیہ السلام ہے میں نے کہا خلق طب میں یہ بات آتی نہیں ذہن یہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں کسی طرح سے ہمارے دماغ میں یہ بات آئی نہیں رہی ہے کہلیں کہ کیوں نہیں آ رہی ہے میں نے کہا جن کو آپ نے علیہ السلام کہانا یہ کبھی ان کے در پہ چکی چلانے آتے ہیں کبھی جھولا جھولانے آتے ہیں کبھی ان کے گھر پہ مسکین بن کے آتے ہیں کبھی یتیم بن کے آتے ہیں کبھی فقیر بن کے آتے ہیں ذہن میں بات آتی ہی نہیں کہ غلام علیہ السلام ہو اور مالک رضی اللہ ہو ایک سلوات پڑھئے گا یہ گھر پہ نوکری کرنے آ رہے ہیں نا جن کے گھر پہ یہ ڈیوٹی بجا لانے لارہے ہیں وہ علیہ السلام اور یہ وہ علیہ السلام ہے ان کو آپ رضی اللہ دیکھیں آپ کا رضی اللہ لوگوں سے کہلوانا کیا مقصد رکھتا کیا معنی رکھتا آپ آخر چاہتے کیا ہیں رضی اللہ کوئی ٹائٹل نہیں ہے سند نہیں ہے اپادی نہیں ہے دعا ہے پالنے والے تو ان سے راضی ہو جا جن سے کبھی ناراض ہوا ہوگا ان سے راضی ہوگا مولا یہ تو دعا ہے نا دعا کے لئے آپ دیکھیں اس کے پیچھے بھی اس کے پیچھے بھی بہت بڑی سیاست ہے کیوں کہنا چاہتے ہیں میں نے کہا یہ آپ زبردستی کیوں کہلوانا چاہتے ہیں ہم جسے جو کہہ رہے ہیں کہنے دیجئے آپ جسے جو کہہ رہے ہیں کہیے مانیے لکھئے پڑھئے سنائیے کچھ کرئے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہنے لگے ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحابہ کو برا نہ کہا جائے ہم صحابہ کو برا ربی اول کا مہینہ شروع ہوا نا صحابہ کرام کی مدہ بھی ہوتی میں نے کہا صحابہ کو برا کون کہتا ہے کس نے کہہ دیا ہمارے اوپر تو یہ غلط ازام لگاتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں بلکل میں سرے ممبر کہہ رہا ہوں صحابہ کرام کو ہم برا نہیں کہتے لیکن ہم برے کو صحابی بھی نہیں کہتے ہم صحابہ کرام کو برا نہیں کہتے بلکل یہ اپنے دلوں سے آپ نکال دیں صحابہ کو ہم برا نہیں کہتے لیکن یاد رکھئے ہمارا عقیدہ ہے ہم برے کو صحابی بھی نہیں کہتے آپ یہ کہیں گے کہ نہیں صاحب یہ نہیں چلے گا صحابہ کی عزت ہونی چاہیے میں نے کہا ٹھیک ہے آج اتحاد بین المسلمین کی سب سے بڑا معاہدہ یہ کریے کہ جو صحابی کو برا کہے وہ دارہ اسلام سے خارج نکال دیجئے اس کو دارہ اسلام سے خارج اس سے بڑا اتحاد کیا ہوگا یہیں پہ تو آپ کو پرابلم ہے نا میں کہتا ہوں کہ جو برا کہے صحابی آج سے تو بنے نہیں نا رسول کے زمانے سے صحابی ہیں تابعی ہیں تبہ تابعی ہیں جو کہے وہ باہر نکال پھیکئے لیکن سوچ لیجئے آج آپ معاہدہ کریں گے کل آپ کو اپنی کتابوں کو دریاؤں میں سہرانہ پڑے گا سب سے پہلے تو اسے نکال پھیکئے جو ممبر سے مولا علی کو برا کہتا ہے رہا آپ پہلے اسے نکالیے شروعات وہاں سے کیجئے نا جو برا کہے اور پھر ان کا کیا کریے گا جو صحابہ ایک دوسرے کو آپس میں نہیں مانتے تھے جنگ سفین میں ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ ایک قتل ہو رہا ہے دوسرا قتل کر رہا ہے جنگ جمل میں ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ ایک قتل ہو رہا ہے دوسرا قتل کر رہا ہے ان کا کیا کریں گے آپ نے میار صحابیت کو کیا طے کیا ہے صحابیت کی میار کیا ہے آپ چاہتے کیا ہے مقصد کیا ہے دیکھیں میں نے ایک فارمولا بتایا ہم صحابی کو برا نہیں کہتے علیل اعلان سرے ممبر کہہ رہے ہیں لیکن برے کو صحابی بھی نہیں کہتے ہم صحابہ کرام کی عزت کے قائل ہیں جن کی آنکھوں نے رسول کے چہرے مبارک کی زیارت کی ہم ان کا احترام کرتے ہیں لیکن ہم برے کو صحابی نہیں کہتے دوسرا فارمولا بھی سنتے چلئے بات آگے بڑھاتے ہیں جس آیت کو میں لے کے آگے بڑھاتا دوسرا فارمولا کیا ہے کہ ہم صحابہ کی پہلی چیز عزت کرتے ہیں ان کو برا نہیں کہتے ہو برے کو صحابی نہیں دوسرا یہ ہے جو اہلِ بیعت کے مقابلے آ جائے ان کو ہم کچھ نہیں سمجھتے اہلِ بیعت کے مقابلے آنے والے کسی کو ہم کچھ نہیں سمجھتے یہ ہمارا عقیدہ ہے عقیدہ ہمارے ساتھ ہماری قبر میں جائے گا اور محشر میں ہم اسی عقیدے کے ساتھ اٹھیں گے اللہ فیصلہ کرے گا ہمارے عقیدے کا نہ میرے مرنے کے بعد آپ اضافہ کر سکتے ہیں نہ اس کو کچھ بڑھا سکتے ہیں دیکھیں عمل میں اضافہ کیا جا سکتا بات روک کے میں بتا دوں نمازیں قضا ہو گئیں لائق اولادیں کسی سے پڑھوا دیتی ہیں بخشوا دیتی ہیں روزے بھی قضا رکھ لیا جاتے ہیں مثال دیتا چلوں یہ ایک صاحب کے والد کے انتقال ہو گیا لڑکا لائق اولاد تھی تیجے کے بعد مولانا کے پاس پہنچا پہنچنے کے بعد کہا حضور والد کے انتقال ہوگا کہیں گا سنا بڑا افسوس ہوا کہا کہ چھ مہینے سے بستر پہ تھے نمازیں قضا تھیں روزے کو چھوٹ گئے تھے حج کی تیاری میں تھے حج نہیں کر سکے خمس و زکاة کچھ ہے اور ایک لفافے میں کچھ ایماؤنٹ لے کے آیا اور حضور کی طرف بڑھا دیا اچھا وہاں کچھ لوگ اور بھی موجود تھے ان میں سے ایک صاحب تعدہ تعدہ ایمان لائے ہوئے وہ بھی موجود تھے وہ سب منظر دیکھ رہے تھے ان کے لئے یہ منظر نیا تھا تو کہا کہ تھوڑی نمازیں قضا روزے یہ رکھوا دیں یہ ہوتا ہے مومن یہ کیا جاتا ہے نا کیوں نماز انہیں نے نہیں پڑھی ہم پڑھیں گے ان کے بدلے سواب ملے گا ان کو اجر ملے گا ان کو عصال کریں گے ان کو بخشیں گے ہوگا نا اگر ان کی قضا نمازوں کو پڑھ دے ان کے لائف اولاد پڑھ دے یا کسی سے پڑھوا دے یا ان کے بدلے میں حج کر لے اگر وہ نہیں جا سکے یہ ہوتا ہے دنیا میں دستور نہ کہ نماز کے بدلے بعد میں نماز جانبوچ کے نہیں لیکن جو قضا ہو گئی ہیں وہ پڑھوا دی گئی روزے رکھوا دیئے گئے حج عدہ کروا دیا گیا یہ صاحب دیکھتے رہے اس وقت تو کچھ نہیں بولے دوسرے دن ایک بریفکیس لے کے آئے آنے کے بعد صبح صبح حضور کے گھر کہا حضور مکل بیٹھا تھا میں نے ایک نئی چیز دیکھی کہیں کیا کہیں لے کہ وہ صاحب جو آئے تھے ان کے والد کے لئے اپنی حصال کے لئے کچھ حدیعہ دیا تھا انہی نے اور آپ نے کہا کہا کہیں مجھے معلوم ہے نیا چیز تھی آپ نے ایسا کرایا اور میرے والد کبھی سال بھر پہلے انتقال ہوا تھا تو ذرا رحمت کریں کہیں بیٹھئے تشریف رکھئے بتائیے کتنے سال کی نمازیں کہیں نہیں نماز تو بالکل قضا نہیں ہوئی فجر کی نماز پڑھ کے لیٹے تھے کی ہارٹ اٹیک آیا ان کو چلے گئے میری نالج میں تو ان کی نماز کبھی قضا ہوئی نہیں کہیں گے روزے کہیں روزے تو شابان کے آخر سے لگاتار رکھنے لگتے تھے کہا حج حج نہ جانے کتنی بار کیا جب سے میں نے حج سمالا میں نے دیکھا والد محترم کو حج پہ جاتے ہوئے نگانے کتنوں کو بھیجا کہا کچھ آؤ زکاة بات کہا وہ سب اٹھوانس میں پہ کر دیتے تھے وہ کچھ نہیں کہا پھر یہ بریف کیس کیسا جو آپ نے میری طرف انکار کرتے تھے کسی سے کہے کے علی علی اللہ کہلوا دیجئے یقین مانیے قبلو کعبہ نے اس بریف کیس کو ان کی طرف کھسکا دیا جیسے یہ سامپ بچھو کام منکرے ولایت علی جہاں پہنچنا تھا وہ پہنچ گئے اب یہاں سے اضافہ نہیں ہو سکتا یہ عقیدہ ہے عمل نہیں ہے کہ یہاں سے بیٹھ کے آپ وہاں پہنچا دیں ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ جائے گا آپ اپنے عقیدہ کے ساتھ جائیں گے ہم سے آپ کیوں بزد ہوتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ اہلِ بیعت کو ہم یہ کہیں آپ جو کہتے ہیں جس کو کہیے ہم نے کب آپ کو روکا کہنے لگے نہیں میں نے کہا دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک تو ہم صاحبی کو برا نہیں کہتے برے کو صاحبی نہیں کہتے دوسری چیز جو اہلِ بیعت کے مقابلے آئے اس کو ہم نہیں مانتے سرے سے ننکار کرتے ہیں اب آپ دیکھ لیجئے تاریخ اسلام میں کون کون آیا میں کسی کا نام کیوں لوں آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں ساری تاریخیں چھان مانئے لگا دیجئے فلٹر کون کون آیا اہلِ بیعت کے مقابلے میں نکل آئے گا کھل کے سامنے دوسرے چیز یہ دو مسئلہ اس کے بعد اس کے بعد کا مسئلہ نہیں صاحب یہ لوگ نہیں مانتے اور یہ اس طرح سے کرتے ہیں میں نے کہا دیکھیں ماننے نہ ماننے کے کہ جو نہ مانے وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جائے کافر ہو جائے غدیر میں آپ کی کتابیں ہماری کتابیں بھری بھری ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ پچیس ہزار تازے حاجیوں کا مجمع حافظِ قرآن کا مجمع رسول دکھا بھی رہے ہیں بتا بھی رہے ہیں علی کے ہاتھ میں بیعت بھی ہو رہی ہے کتنوں نے مانا تمہیں ایک لاکھ پچیس ہزار کی فہرش جاری کر دو نہیں کر سکتے پچیس چھوڑو ایک لاکھ کو بتا دو پچھتر ہزار کی بتا دو نہیں ہے نا فہرش یہ کون تھے جنہوں نے نہیں مانا آپ ایک لاکھ پچیس ہزار حضم کر جائے اور مسلمان ہم دو چار کو فراموش کر دے تو کافر کہاں کا انصاف ہے کہاں کا انصاف ہے آپ بتائیے تو صحیح ہے ان کو نہیں مانتے ہم لوگ چھوٹے لوگ ہیں نا ہماری حیثیت کیا ہے علیہ السلام میں کچھ بھی نہیں ہے ہم کیا ہیں نہ دادات میں نہ پیسے میں نہ کسی چیز میں ہمارے پاس تو بس یہی ایک دولت ہے جو یہاں موجود ہے یہی فرش اضائے حسین ہے یہی ایک پلیٹ فارم ہے جس سے ہم پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور اسی سے سب ہلے ہوئے ہیں ہلے نہ ہوتے تو یہ گاہے بگاہے امام بارگاہوں پر اٹیک کیا بتاتا ہے ہم سے کیا خطرہ کسی کو خطرہ ہوگا تب ہی تو ہمارے اوپر اٹیک ہوگا ورنہ اندی نمبر کچھ بھی کرتے رہے کیا فرق پڑتا ہے تو نہیں صاحب ہم نے کہا دیکھئے اہلِ بیت کے مقابلے جو آ جائے اور مقابلہ ہو بھی نہیں سکتا میں اب اس کی دلیل دیتا جاتا ہوں یہ تو یہ بات ہو گئی کہ کون کس کو نہیں مانتا اہلِ بیت کا صحابہ سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا یہ آپ کی بڑی پرانی خواہش ہے دل میں دبی ہوئی حسرات کہ کچھ ایسوں کو اہلِ بیت کے مقابلے لے آئیں جس سے ہمارا مقصد حل ہو جائے مقصد حل نہیں ہوتا اہلِ بیت اہلِ بیت ہوتے ہیں اہلِ محمد اہلِ محمد تھے ہائے رہیں گے اور صحابہ سے مقابلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ صحابی جو ہے نا وہ توسر پی سکتا ہے شاقیہ توسر نہیں بن سکتا صحابی صحابی رسول کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے حالتِ نماز میں پچھتے رسول پہ سوار نہیں ہو سکتا صحابی 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 متقی ہو سکتا ہے امام المتقین تو نہیں ہو سکتا نا صحابی مومن ہو سکتا ہے امیر المومنین تو نہیں ہو سکتا نا صحابی 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 مومن ہو سکتا ہے امیر المومنین تو نہیں ہو سکتا نا صحابی صحابی رسول کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے حالتِ نماز پہ پچھتے رسول پہ نہیں آ سکتا صحابی حافظ ہو سکتا ہے محافظ قرآن یا قرآن کا مالک نہیں ہو سکتا صحابی رسول کو بیٹی دے سکتا ہے لے نہیں سکتا تک سلوات پڑھئے گا محمد صحابیت کا مخابلہ اہلِ بیت سے نہیں ہو سکتا ابنانا وابناکم نسانا ونساکم تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں رسول لے کے کسے گئے عورتوں میں ایک واحد ایک بیٹی یہ مسلمان کہاں ہیں چار بیٹیاں تھی نا چار تھی نا موبائلے میں ایک جا رہی ہے حق مانگنے ایک جا رہی ہے رسول کے زخموں کو ایک صاف کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہر موقع پہ ایک نماز ایک کے لکھے جا رہے ہیں تارہ ایک کے ڈھر پہ اتر رہا ہے کہاں گئے تین داماد اور تین نمازیں تین کے کہاں گئے اور جو مولوی بیٹھ کے یہ کہتا ہے وہ بھی ایک ہی کی نسل سے اپنے کو بتاتا ہے دوسری تیسری چوتھی کی نسلوں سے نہیں بتاتا ہے کوئی تو کہے کوئی تو کہے کہ ہم رسول کی اس بیٹی کی نسل سے ہیں ہم رسول کی اس بیٹی کی نسل سے ہیں جو پیان کر رہا ہے وہ بھی شہزادیت کون ہے ان سے اپنی نسل کو جوڑنے پہ لگا ہوا ہے موریخی نے اسلام سے پوچھئے کہ بیٹے نمازیں کیوں نہیں لکھے بیٹیاں عورتی شاید کوئی ڈڑا ہوا موریخ ہاتھوں کو جوڑ کے کہے کیا بات ہے کہ نمازیں تو لکھ دیتا ظلفیں کیسے پکڑواتا نمازیں تو لکھ دیتا نمازیں تو لکھ دیتا حالتیں نماز میں پشتے رسول پہ کس کو سوار کرواتا نمازیں تو لکھ دیتا رسول جس کے لئے ناقا بنے وہ کندھے کہاں سے لاتا نمازیں تو لکھ دیتا داماد بھی لکھ دیتا لیکن تارہ کیسے اترواتا لکھ دیا بیٹیاں چار موبائلے میں آئی ایک کیوں کبھی سوچا کہ رسول ایک بیٹی ایسی چاہیے تھی نا جو بیٹی بھی معصوم کی ہو ماں بھی معصوم کی ہو اور زوجہ بھی معصوم کی ہو رسول اور یہ نجران کے نیسائی آپ لوگ بہتر جانتے ہیں یہ ڈائریک تھوڑی موبائلے میں آگئے تھے پہلے مدینہ آئے انہیں نے مناظرہ کیا نا رسول سے رسول کیا کرتے رہے تین روز تک دلیلے دیتے رہے نا قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہے نا سمجھاتے رہے نا کون قرآن پڑھ کے سمجھا رہا تھا رسول دلیلے کون دے رہا تھا اللہ کا رسول اس سے بہتر کوئی قرآن پڑھ سکتا ہے اس سے بہتر کوئی عالم قرآن ہے اس سے بہتر کوئی قرآن کا جاننے والا ہے جس کے دوش پر قرآن خود نازل ہوا ہو کس کو دلیلیں دے رہا ہے وہ قرآن سے نجران کے عیسائی کو مان گئے تھے عیسائی نہیں مانے نا دلیل دینے والا رسول تھا پڑھنے والا رسول تھا دلیلیں دینے والا رسول تھا نہ ماننے والے کافر تھے عیسائی تھے نہیں مانے نا معلوی جو یہ کہتا رہتا ہے تنہا قرآن کافی ہے کیوں نہیں رسول تنہا قرآن سے موبائلہ جیتے جب تک قرآن اور اہل بیعت یک جا نہیں ہوا موبائلہ بھی جیتا نہیں گیا موبائلہ بھی جیتا نہیں گیا بغیر اہل بیعت اور اہل بیعت کے آنے کے بعد موبائلہ ہوا ہی کہا ہوا کہا ایک زبان بھی کسی نے کچھ گفتگو کی ہو تو بتائیے مجھے صرف اہل بیعت کا ساتھ آ جانا تھا قرآن کے تین دن تک جو رسول اللہ کا نبی نہیں سمجھا رہا تھا وہ یہ پانچ آ گئے تو سمجھ میں آ گئی بات چٹکی میں حل ہو گیا کیس اچھا رسول جب آئے تھے اس دنیا میں نا تو اہد جاہلیت تھا وہاں پہ تمام طرح کی برائیاں پھیلی ہوئی تھی میں نے اکثر مجلسوں میں یہ پڑھا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک دوہ بن کے آیا تھا سماج میں سوسائٹی میں پھیلی ہوئی بیماری کو مٹانے کے لیے دوہ بن کے آیا تھا تو جب دوہ آئی تھی تو ڈاکٹر بھی آیا ہو گیا اس کے ساتھ بتانے والا یوں ہی تھوڑی دوہ کوئی ہے تو ڈاکٹر تو خود رسول آئی تھے اب جب آنے کے بعد دیکھا تو سب سے بڑی بیماری کیا نظر آئی بیماری یہ نظر آئی جن نفس پکڑی تجریز کیا تو کہا سب سے بڑی ان کی کافروں کی بیماری یہ ہے کہ یہ خود خدا بناتے ہیں خود اس کی پوجا کرتے ہیں خود اس کے آگے سر جھکاتے ہیں خود ہی بنا رہے ہیں خود ہی پوجھ رہے ہیں یہی تھی سب سے بڑی خود ہی بنا رہے ہیں خود ہی مان رہے ہیں خود ہی پوجھ رہے ہیں سب سے بڑی بیماری اب طبیب نے نفس دیکھ لیا نفس دیکھنے کے بعد دوہ سجش کری تا دیکھو بیماری تو لا علاج نہیں ہے لیکن شاید دوہ زندگی بھر چلے کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جس کو تا عمر لینا پڑتا ہے کچھ پرہیس کریے اور یہ دو دوائیں جو دے رہے ہیں اس کو لیجئے گا دوانا چھوڑیے گا چھوٹے بھائیوں کے لیلوفت آئے گا آپ ذرا سو سنیے دوانا چھوڑیے گا دو دوائیں کونسی دو دوائیں کہا دیکھیں ایک میٹھی ہے ایک کڑوی ہے ایک میٹھی ہے اچھا میٹھی دوائیں جو ہے نا عمومن لوگ بڑے چاو سے موں میں رکھ کے فوراں کھا لیتے ہیں بچہ ہو بڑا ہو تک رکھ کے مزہ لیتے ہیں نیچے نہیں اتارتے بچے تو عمومن خاص کر کے مزہ لیتے رہتے ہیں میٹھی دوائیں پانچ گولی کی جگہ پہ اگر سات مل جائے دس مل جائے تو اور عمومن دو تین ہی سجس کرتے ہیں لیکٹر پانچ کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میٹھی دوائیں تھی اور ایک کڑوی دوائیں تھی یہ میٹھی دوائیں انہیں کھانے شروع کر دی کڑوی سے کنارہ کر لیا رسول نے کہا دو دوائیں ہیں ایک قرآن ایک اہل بیت ایک قرآن ایک اہل بیت قرآن کو لے لیا یہی تک اٹھا رہا نیچے نہیں اترا دل میں وہ بھی خوارش کے لیے مولا علی نے یہی تو کہا تھا جب وہ قرآن پڑھ لائے تھے کہ قرآن ان کے گلوں میں اٹھا ہے ان کے سر تن سے جدا کر دو قرآن ان کے دل میں نہیں اترا یہ حلق سے قرآن پڑھتے رہے کھانی اچھا دوائیں تو لی تھی نا تو کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے آدھی سہی آدھی سہی دوا تو کھائی نا کڑوی والی دوا سے دوری اختیار کر لی میٹھی میٹھی دوا کھاتے رہے بیماری پوری نہیں چھیک ہوئی آدھی دوا کھائی آدھی بیماری چھیک ہوئی بیماری کیا تھی کہ خود خدا بناتے تھے خود ہی مال لے دیتے اب خود خلیبہ بنانے لگے خود ہی مال لے لگے سلوات پر لگا محمد والے محمد آدھی دوا لی آدھی دوا لی آدھی چھوڑ دی اور رسول اللہ یہی نہیں کہا ان دونوں کے دامن سے وابستہ رہو گے نا تو ہی تم کو ہاؤس تک لے جائیں یا رسول اللہ جنت تک بھیج دیتے آدھی راستے میں ہاؤس پہ لے جا کے چھوڑ دے کہا نہیں ساکھی ہاؤس کوسر بھی تو ملیں گے ان کا بھی تو رول ہوگا کچھ نہ کچھ وہاں تک پہنچایا جائے گا اس کے آگے کرستہ وہ بتائیں گے خیر یہ موضوع نہیں تھا رسول آئے اور آنے کے بعد جب نہیں مانے نا نجران کے عیسائی تب جبریل آیت لے کے آئے اے میرے رسول ان سے کہہ دیجے جب آپ کے پاس علم آ چکا ہے اب بھی آپ کی بات نہیں مانتے اور آپ سے بحث کرتے ہیں گھٹے چدی کرتے ہیں ان سے کہیے کہ اپنے بیٹوں کو لائیں ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنے جیسوں کو لاؤ ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد خالی سچ جھوٹ کا فیصلہ ہوگا نہیں پروردگار نے بتایا نہیں اس کے بعد خالی نہیں جانے دوں گا لانت بھیج کے واپس کروں گا لانت بھیج کے اس کی لانت خالی نہیں جانے دوں گا پنجتن کو گھر کے باہر تک لائے ہیں نا بغیر لانت کے نہیں وہ لانت بھیجی نہیں گئی تھی دیکھئے میں بھی بتا دوں مبائلہ پورا ہو گیا تھا لانت رک گئی تھی پنجتن کو گھر کے باہر نکال کے لائے تھے لانت کہیں اور جا کے لگی تھی وہ پھر کبھی موضوع میں آیا تو بتاؤں گا وہ لانت گئی نہیں تھی کوئی ثابت نہیں کرے گا کہ مبائلہ کی لانت مل گئی تھی اس نے تو معافی مانگ لی تھی ہاتھ جوڑ کے نا ہار تسلیم کر لی نا وہاں ختم ہو گیا لانت ہونت نہیں ہے لانت کہیں اور گئی عزدارہ نے محترم لانت کہیں اور گئی تھی جب بعد میں یہی پنجتن کہیں اور گئے تھے گواہی دینے کے لیے یہی وہ تھے مبائلے والے جن کو گواہی دینے کے لیے بلایا گیا تھا عزدارہ نے محترم یہ موضوع بیان نہیں ہے رسول کے پاس جب یہ آیت آئی اور پروردگان نے رشتے مانگے نا اب رشتے تو یہ تھے نہیں رشتے تو تھے نہیں بیٹے لاؤ فوراں رسول اٹھے اور اٹھ کے بیٹی کے دروازے پہ تشریف لے گا حدیثیں کساب پڑھنے والے ہر شبہ جمعہ میں پڑھتے ہیں نا شہزادی کہتی ہیں فی بازل ایام کہ چند دنوں کے بعد بابا میرے گھر تشریف لائے نو دس ہزری کا یہ درمیانی نجران کے عیسائی مدینے میں تشریف فرما تھے اور جبریل ایامین آیت کے آئے تھے پروردگان نے رشتے مانگے تھے رسول بیٹی کے دروازے پہ آئے ای تینیل بلکسائے یمانی ہے زہرہ مجھے چادر دے دو کون کہہ رہا کملی والا کہتا ہے زہرہ مجھے چادر دے دو یایوہ المجمل کہہ رہا ہے زہرہ مجھے چادر دے دو یایوہ المدسر کہتا ہے کہ زہرہ مجھے چادر دے دو شہزادی نے چادر دی موریب کجی حدیثیں کسا نہیں پڑھنا کسی جملے تک لے جانا چاہتا ہوں آپ کے شادہ آپ ذہنوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں رسول چادر اوڑ کے ایک جنہاں پہ لیٹ گئے بڑا شہزاد ہے امام حسن گھر میں تشریف لائے کیا کہا مادر گرامی مجھے کہیں سے نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے کہا وہ رہے رسول وہاں تشریف فرما ہے امام حسن رسول کے قریب آئے السلام علیہ کا یا جدہ ہو یا رسول اللہ ہو علیک السلام یا قررت آئینی و سمارت فائدی یا فوادی یا صاحبِ حوزی کس کے لئے کہہ رہا ہے حسن کے لئے کہہ رہا ہے اے میرے آنکھوں کے تھنڈک اے میرے دل و جان کے میوے تم پہ بھی میرا ہے حوز کے مالک تم پہ بھی میرا سلام اور اس کے بعد امام حسن نے اجازت لی اور چادر میں آگئے دوسرا شہزاد ہے امام حسن آئے آنے کے بعد وہی سوال کیا جو امام حسن نے کیا تھا کہ مادر گرامی کہیں سے نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے کیوں بھئیہ حسن کی خوشبو کیوں نہیں آ رہی ہے بھئیہ حسن کی خوشبو کیوں نہیں محسوس کر رہے ہیں امام حسن کہیں کہا کہ مجھے نانا کی بھئیہ حسن کی خوشبو آ رہی ہے نہیں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے میں کہوں گا مولا آپ کے بھائی بھی تو تشریف فرما ہے ان کی خجبو کہا تو نادان ہے تو نہیں جانتا جو نبوت کی خجبو ہے وہی امامت کی خجبو ہے مجھے نانا کی خجبو آ رہی ہے وہی راستہ بتایا کہ وہ رہے رسول وہاں پہنچے السلام علیکہ یا جدہ ہو یا رسول اللہ علیکم السلام یا قررت آئینی و سمرت فوادی اور اس کے بعد جب باہر محسوس کیا کہ امام حسین ہے نا تو ایک جملہ اور بڑھا دیا یا شافع امتی کون کہہ رہا ہے رسول کہہ رہا ہے جس کو پروردگار نے پوری امت کا شافع بنا کے بھیجا وہ رسول کہتا ہے یا شافع امتی جو پوری امت کا شفاعت کرنے والا ہے وہ محمد ہے اس کا نام ہے محمد اور محمد جسے شافع کہہ رہے ہیں اسے کہتے ہیں ہوتین امام حسین بھی اجازت لے کے آئے جلدی جلدی امام حسین بھی اجازت لے کے آئے پھر ایک تیسری شخصیت دھر میں داخل ہوئی زہرہ رسول کہاں ہے کون پوچھ رہا ہے صاحبیں ممبر سلونی 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 کا دعویٰ کرنے والا زہرہ سے پوچھتا ہے کیا بات ہے جو سب سے کہتا ہے جو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھو وہ کہہ رہا ہے کہ زہرہ رسول کہاں ہے اچھا میں بات یہاں روک کے کہہ دوں کیا حسن کو نہیں معلوم تھا کہ نانا کہاں ہے ماں کی گود میں لوہے میں فرص کرتے ہیں حسین کو نہیں پتا تھا کہ نانا کہاں ہے علی کو نہیں معلوم تھا کہ رسول کہاں ہے تینوں نے آکے دونوں نے آکے ماں سے پوچھا مولا علی نے شہزادی کون نے ان سے پوچھا یہ تینوں کون ہیں معمولی ہستی ہیں کوئی آرڈنری پرسن ہے نہیں نا امام ہیں امام ہیں امام کہتے کسی ہیں جو راستہ دکھائے بتائے یہ راستہ پوچھ رہے ہیں رسول کہاں ہے کہاں وہ رسول نانا کہاں ہے کہاں وہ رسول نانا کہاں ہے کہاں وہ رسول علی آتے ہیں کہتے ہیں زہرہ رسول کہاں کہاں وہ رسول یہ تینوں امام ہیں امام اسے کہتے ہیں جو امت کو راستہ بتائے اور جو بے ایک وقت میں تین اماموں کو راستہ بتائے اسے زہرہ کہتے ہیں سب آگئے چادر کے نیچے جب سب جمع ہو گئے شہزادی کونین بھی اب رسول نے چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا پکڑنے کے بعد آسمان کی طرف رکھ کیا کہا پالنے والے اللہم انہا اولا اہل بیتی یہ ہے میرے اہل بیت صرف یہ اچھا آپ کسی کا انٹرڈیکشن کرائیں اگر آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں یہ میرے والد محترم ہے یہ میرے بڑے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں ایک صاحب اور بیٹھیں ان کو آپ نے انٹرڈیوز نہیں کرائے فوراں پلٹ کے پوچھتا ہے یہ کون ہے ان کو نہیں بتایا آپ نے کہہ یہ میرے بہت خاص ہیں میرے بہت خاص ہیں رشتہ داروں کے بعد جو رشتہ آتا ہے وہ خاص کا آتا ہے رسول نے کوئی جنجائش نہیں چھوڑی پالنے والے اللہم انہا اولا اہل بیتی و خاصتی و حامتی یہی میرے خاص بھی ہے یہی میرے حمایتی بھی ہے اللہ آپ کو ہی اب کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں نہیں مرشتہ دار نہیں تھا لیکن خاص تھا خاص کی بھی گنجائش نہیں چھوڑی حمایتی بھی یہی ہیں یہی پہ نہیں چھوڑا رسول نے پالنے والے ان کا گوش میرا گوش ان کا خون میرا خون بہت توجہ چاہتا ہوں آپ کے شادہ آپ ذہنوں کی دو منٹ کے لیے دو لامہ کے لیے متوجہ ہو جائیں پالنے والے ان کا گوش میرا گوش ان کا خون رسول نے یہ نہیں کہا میرا گوش ان کا گوش ان کا گوش میرا گوش میرا گوش ان کا گوش نہیں میں کہوں گا رسول اللہ آپ بڑے ہیں عمر میں تجربے میں ہر چیز میں عہدے میں آپ کا گوش ان کا گوش نہیں ان کا گوش میرا گوش ان کا خون میرا خون جن تک میری بات نہیں پہنچی میں درمیان سے لفظ گوش اور خون کو الگ کر کے بات کہتا ہوں ہو سکتا ہے ذہنوں تک پہنچ جائے پالنے والے ان کا میرا ان کا میرا میرا ان کا نہیں میرا ان کا نہیں ان کا میرا اب جو بھی جہاں تک بات نہیں بہتی میں سب کچھ درمیان سے اٹھا کے صاف کہتا ہوں رسول نے کہا پالنے والے ان کا میرا میرا ان کا نہیں رسول جانتے تھے میرے تو بہتے رہے ایسے ہوں گے جو ان کے نہیں ہوگے ان کا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرا نہ ہو ایک سلوات پڑھئے گا محمد والے رسول بخوبی جانتے تھے کہ میرے تو بہت ایسے ہوں گے جو ان کے نہیں ہوں گے ان کا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرا ناو پالنے والے میں اس سے لڑوں گا جو ان کو دشمند رکھے میں اس کو دوست رکھوں گا جو ان کو دوست رکھے گا اچھا چھٹے امام کا دور تھا امام گھر سے باہر تشریف لائے ایک صحابی نے دیکھا کہ امام کی ہاتھوں میں رسول کا عصا ہے چھڑی ہے فوراں دوڑا دوڑا آیا آکے چھڑی کو چومنے لگا امام نے کہا کیا کر رہا ہے کہ رسول اللہ کی چھڑی ہے مبارک چھڑی ہے چوم رہے ہیں امام نے آستینوں کو الٹا کہا یہ گوش بھی رسول کا ہے یہ خون بھی رسول کا ہے یہ جسم بھی رسول کا ہے اس کو کیوں نہیں چومتا چھڑی چوم رہا ہے تو رسول جس مسجد میں خدبے دیا کرتے تھا تو ایک خجور کے ستون کو پکڑ کے کھڑے ہو کے خدبے دیتے تھے تو ایک صحابی جو لکڑی کا کام کرتا تھا اس نے دیکھا کہ اللہ کا نفیس نبی ہے تھک جاتا ہوگا تو اس نے ایک ممبر بنایا تین زینے کا ایک ممبر بنایا اور رسول کو توفے میں دیا کہ یا رسول اللہ آپ اس پہ بیٹھ کے خدبے دیا کریں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ کھڑے کھڑے تھک جاتے ہوں گے اور اس کے بعد سے رسول اس پہ بیٹھ کے خدبے دیتے تھے رسول جو بیٹھتے تھے نا وہ عرشے پہ بیٹھتے تھے اس کو عرشہ کہتے ہیں عربی میں ایک دم ٹاپ پہ تین زینے میں چوتھہ کا جو اوپر والا اس پہ بیٹھ کے دیتے تھے اب بعد وفات رسول جب گزرگ دین کے وقت آئے پہلے والے نے پہلے زینے پہ بیٹھنا مناسب سمجھا احترام رسالت میں پہلے زینے پہ بیٹھنے لگے خدبہ دیا دوسرے نے پہلے کے احترام میں پہلا زینہ چھوڑ دیا دوسرے پہ بیٹھ گئے تیسرے نے پہلے دونوں کے احترام میں دو دونوں چھوڑ کے تیسرے پہ بیٹھ گئے عرشے پہ کوئی نہیں بیٹھا ظاہر سے بات ہوا رسول بیٹھا کرتے تھے اب یہاں تک تو صف صحیح رہا لیکن جب دور خلافت مولا علی کے پاس آئی تو لوگوں کے دماغ میں خیال ہوا اور مولا علی کو کرنی تھی مسجد میں پہلی تقریر مسجد بھری کھچا کھچ اب لوگ سوچ رہے ہیں علی بیٹھیں گے کہاں علی بیٹھیں گے کہاں علی کہاں بیٹھیں گے پلان یہ بنایا پہلے پہ بیٹھیں گے تو ہم کہیں گے پہلے کو مان لیا دوسرے پہ بیٹھیں گے تو کہیں گے دوسرے کو مان لیا تیسرے کو بیٹھیں گے تو ہم کہیں گے تیسرے کو مان لیا عرشے پہ بیٹھیں گے تو ہم یہ کہیں گے رسول کی حضمت بھی نہ کی علی دونے جہاں صحابہ نہیں بیٹھے جہاں خلفہ نہیں بیٹھے وہاں تو بیٹھ گیا پوری پلاننگ سیک علی کو فسانے کی مشکل میں جو خود فس کے علی کے دروازے پہ جاتے تھے انہیں نے پلان بنایا کہ مشکل کشاں کو فسا لیا جائے اچھا پلاننگ تو اب سننے میں ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ اقدم فل پروف پلاننگ تھی کہیں سے کوئی اس میں گنجائش نہیں تھی کسی طرح کی مسجد بھری ہے کھچا کھچ لوگوں پر نگاہیں دروازے کی طرف لگی ہیں لیکن اس در سے تو آنا نہیں تھا علی کو تو اس در سے آنا تھا جو مسجد میں کھلتا تھا علی دروازہ کھلا حجرے کا پردہ ہٹا رسول کا ماما ہے حاشم کی ردہ ہے ابو تالیب کی ابا ہے انگوشتری سلمان کی داؤد بن سلمان کی انگوٹھی ہاتھوں میں ہے وہ پورا وارث انبیاء تبرکات وارث انبیاء کا وارث جو ہے وہ دھیرے دھیرے ذلفقار حیدری کو لیے ہوئے وہ ممبر کی طرف بڑھنا ہے جیسے جیسے علی کے قدم ممبر کی طرف بڑھنے لگے لوگوں کی دلوں کی دھڑکنیں بڑھنے لگیں علی بیٹھیں گے کہا علی بیٹھیں گے کہا علی بیٹھیں گے کہا علی قریب آئے پہلے زینے پہ پہ رکھا دوسرے زینے پہ پہ رکھا تیسرے زینے پہ پہ رکھا سمل گئے اب لوگوں نے جو ممبر کے پاس پلان بنا کے بیٹھے تھے آنکھوں آنکھوں میں اشارہ کیا کہ بس کھڑے ہو جاؤ اعتراض کے لیے اچھا علی وہاں بیٹھیں گے جہاں رسول بیٹھتے تھے علی وہاں بیٹھیں گے جہاں رسول بیٹھے تھے تیسرے زینے پہ کھڑے ہونے کے بعد علی نے چوتھا قدم عرشے پہ رکھا اور رکھ کے کھڑے ہو گیا میرا مولا یہ پلان کا حصہ تو تھا ہی نہیں لیکن پھر اعتراض کرنے والے کھڑے ہوئے بے عظمت ہے کل محمد علی تو نے محمد کی عزت کا خیال نہ کیا تو نے وہاں پہر رکھ دیا جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے یہاں تو صحابہ بھی نہیں بیٹھے یہاں پہ خلیفہ بھی نہیں بیٹھے علی نے غیض بری نگاہوں سے دیکھا کہا خاموش ہو جا یہ لکڑی کا ممبر میں محمد کی مورو کا سوار کہے یہ لکڑی کا ممبر میں محمد کی دوش کا سوار پلاننگ تو پوری تھی ادھر کیسا میں سب جمع ہو گئے جمع ہونے کے بعد رسول نے سب کو بتائے کہ یہ میرے اہل بیعت ہیں یہی خاص ہیں یہی حمایتی ہیں خدا نے بھی تحارت کی سند لگائی اسمت کا پہرہ لگایا لگانے کے بعد اب یہ نکلے موبائلے کے لیے پانچ نکلے بڑا پادری ان کا جو تھا جس کا عبد المسیح اور کئی نام ملتے ہیں اس کے ڈیزنگ نیشن اس کو اسکف کہتے تھے اس کی عبرویں اتنی زیادہ تھیں کہ آنکھ شپ جاتی تھی اتنا بزرگ تھا اس نے دور سے آتے ہوئے دیکھا اپنے عبرووں کو اٹھا کے اس کو نظر نہیں آیا کچھ بیڑ گیا تھوڑا اور قریب آئے پنجتن تو دیکھا دیکھ کے گھبرا گیا گھبرا کے آکے بیٹھ جاتا ہے لوگوں نے پوچھا کیا دیکھا تُو نے کچھ دکھائی نہیں دیا بس ایک نور کا حالہ ہے جو چلا آرہا ایک نور کا حلقہ ہے جو ہماری طرف بڑی تیزی سے چلا آرہا مجھے نہیں معلوم اس میں آدمی کتنے ہیں عورتے کسنی ہیں مجھے نہیں پتا اور رسول کی ترتیب بھی سنتے چلیے کس انداز سے نکلے تھے حسین کو گود میں لیئے حسن کی انگلی پکڑے پیچھے شہزاد یہ کونین ہے اس سے پیچھے علی مرتضہ ہیں میں کہوں گا آپ تجربے میں بڑے ہیں عمر میں بڑے ہیں آپ رسول ہیں آپ چھوٹے بیٹے کو ماں کی گود میں دیجئے بڑے بیٹے کو باپ کی گود میں دیجئے بچے ماں باپ کی ضرورت ہوتے ہیں ماں باپ بچوں کی ضرورت ہوتے ہیں آپ خالی ہاتھ موبائلے میں جائیے آپ موبائلے کے لیے جا رہے ہیں بچوں کو گود میں کیوں لیئے ہیں کہیں گے چپ ہو جا تو نادان تجھے نہیں پتا کل کو مولوی کہہ دے گا کہ بچے ماں باپ کی ضرورت بن کے آئے تھے دین کی ضرورت نہیں ہے یہ دین کی ضرورت بن کے جا رہے ہیں یہ ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے یہ تیرے گھر کے بچے نہیں ہے یہ محمد کے گھرانے کے بچے ہیں جو دین کی خاطر جا رہے ہیں یہ ترتیب تھی یہ ترتیب تھی چلا آ رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد اب یہ مسیح عبد المسیح جو تھا یہ پھر کھڑا ہوا اس نے پھر اب روحوں کو اٹھایا دیکھا دیکھنے کے بعد بڑی تیز خبر آکے بیٹھ گیا کہا سب بیٹھ جاؤ سب بیٹھ جاؤ کہا کیا دیکھا کہا میں یہ نہیں جانتا کون آ رہا ہے مرد کتنے ہیں عورتیں کتنی ہیں نہیں پتا ایک نور ہے جو تیزی سے آ رہا ہے لیکن میں یقین سے کہتا ہوں یہ پیچھے والا پہان ہم پہ گر پڑنا ہے اگر یہ کچھ کہہ دیں اتنی تاب ہے اس نور میں جب قدموں کے فاصلے پہ اور آ گئے چند قدموں کے اس نے دوبارہ دیکھا دیکھنے کے بعد گھبرا کے زمین پہ بیٹھا کہا سب جھوک جاؤ کہا کیا دیکھا کہا نہیں معلوم اگر ان کے ساتھ کوئی بی بی آ رہی ہے نا تو مریم اس کی ردا کو سمالے آئے اب اور کوئی بی بی آ رہی ہے تو مریم ردا کو سمال کے چل رہی ہے سب جھوک جاؤ سب بیٹھ جاؤ تعظیم کرو بیٹھ گئے اور رسول پنجتن جو ہے وہ قدموں کے فاصلے پہ آئے اپنے لوگوں سے کہا کہ میرے بازوں کو پکڑو مجھے وہاں پہ جہاں پہ مسلمانوں کا نبی کھڑا ہے وہاں لے کے چلو لوگوں نے بازوں کو پکڑا اس نے اپنی آنکھوں کو ہاتھوں سے ڈھکا ڈھکنے کے بعد وہ پہنچا رسول کے پاس بیٹھ گیا قدموں میں کہا مناظرہ نہیں کرنا موبائلہ نہیں کرنا مجھے کچھ نہیں کرنا آپ ذرا یہ بتا دے کہ آپ کے ساتھ کیا کوئی بی بی ہے رسول نے کہا کہا کیا لگتی ہے آپ کی کہا میرے بیٹی ہے جب یہ سننا تھا نا اس نے اپنا سر پر لگایا ہوا جو دفتار تھا جو بتیار اس نے بچھایا بچھا کے کہا کہ جس کے پاس جو بھی قیمتی سامان ہے سب اس میں ڈال دو جو بھی قیمتی سامان ہے سب اس میں ڈال دو لوگوں نے کہا کیا کر رہا ہے کہا تو دیکھتا نہیں اتنے بڑی نبی کی بیٹی آئی ہے جس کی ردہ کو مریم پکڑے ہے خالی ہاتھ جانے دو گے اور اس نے وہ لیا لینے کے بعد رسول کو دے دیا رسول لے کے پہنچے رسول لے کے پہنچے پہنچنے کے بعد کہا بیٹی ہم موبائلہ جیت گئے روتی ہوئی آواز میں آنکھوں سے کہا آنکھوں میں گلے میں بھر بھرات ہے کہا بابا ہم جیت تو گئے ہیں لیکن یہ آپ کے آنچ میں آسو کس طرح کے ہیں آپ تو یہ جیتنے کے بعد یہ روکے ہو رہے ہیں کہا بیٹی مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا یہ عیسیٰ کی امت تھی اس نے حیاء کری ایک میری امت ہوگی تو دربار میں ہوگی چار گھنٹا میرے میرے لکھی ہوئی تحریر کو ملاؤن پھال کے ہوا میں اچھال دے گا میں تو میرے تو اپنے حق کا مطالبہ کرتی رہے گی لیکن تو اس سے گواہ طلب کیے جائیں گے یہ عیسیٰ کی امت جس نے اتنی حیاء دکھائی وہ میری امت بہت عزیز ہوگا رہا آپ کی ذرمت کو تمام کیا مسلمانوں تم صحابہ کو اہل بیت کے مخابلے لانا چاہتے ہونا ذرا ایک بار ٹھنڈے دل سے سوچ لو کہ تم نے آل محمد کو دیا کیا ہے تم نے آل محمد کو دیا کیا اور آل محمد نے تمہیں کیا دیا رسول نے کاغذ و کلم مانگا تم نے نہیں دیا شہزادی نے حق مانگا تم نے نہیں دیا حسن نے پہلو میں جنہاں مانگی تم نے نہیں دیا حسین نے ششمائے کے لیے پانی مانگا تم نے نہیں دیا زینب کربلا سے شام تک ردہ مانتی رہی تم نے نہیں دی کیا ایک بھی حیادار زندہ نہیں تھا اپنے بالا خانے سے کوئی بی بی ردہ ڈال دیتی کوئی ایک زندہ نہیں تھا تم نے آل محمد کو دیا کیا تم مقابلہ کرنے کے لیے کس مو سے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہو تم یہ تو دیکھو کہ حسین نے تمہیں کیا دیا حسین نے تم کو کیا دیا کون سا دین تم تک پہنچایا ہے عدداران محترم تحمتیں لگانا تو آسان ہوتا ہے نا لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جب حسین اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو دوسروں کو کیا بچائیں گے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو دوسروں کو کیا بچائیں گے دیکھیں جان بوجھ کے اپنی جان کو حلقان کر دینا نا نہ تو قانون اس کی اجازت دیتا ہے نہ معاشرہ دیتا ہے نہ سماج دیتا ہے کوئی اجازت نہیں دیتا ہے ہر جگہ اس کو غلط مانا جاتا ہے لیکن اپنی جان کو مقصد عالی پر قرمان کر دینا یہ ہلاقت نہیں ہوتی عموماً بچے اگزام میں فیل ہو جاتے ہیں تو سوسائٹ کر لیتے ہیں یہ غلط ہے یہ حرام ہے کوئی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے دو بچے ایک مثال دے دوں اور اس کے بعد ختم دعا دو بچے عموماً اپنے شہر کے پاس کی ریلوے لائن تھی وہاں ٹھلتے ہوئے جاتے رہتے تھے بات کرتے ہیں روز کا ان کا دستور تھا ایک دن بھی وہ جا رہے تھے تو جب دیکھا انہیں نے جہاں سے ریلوے لائن جا رہی ہے اس کے آگے ایک دریہ پڑتا بہت بڑا تو وہ دریہ تک وہاں جاتے تھے وہاں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے ایک دن دیکھا کہ دریہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں کی پٹلی ٹوٹی ہوئی ہے اب وہ دونوں بڑے بیچائن ہو گئے انہوں نے سوچا کہ اگر اس پر سے ٹرین گزر جائے گی تو ہزاروں جانے قربان ہو جائے گی سب کے سب بے گناہ مارے جائیں گے دونوں بھاگے اس جانب جدر سے ٹرین آنی تھی چونکہ روز آتے تھے اس لئے انہیں معلوم تھا کس وقت کون سی ٹرین گزرنے والی ہے انہیں نے گھڑی دیکھا معلوم ہوا کہ دس پندرہ منٹ میں ٹرین آئے گی اب دونوں دوڑے لیکن ٹرین کی سپیڈ اور ہے ان کی اور ہے جب ان کو تھوڑے دور دوڑنے کے بعد احساس ہوا کہ ہم نہیں پکڑ پائیں گے ٹرین کو نہیں بچا پائیں گے یہ بس تو ہے نہیں جو ہاتھ دینے پہ روک جائے گی تو اس میں سے ایک نہیں یہ کہا کہ ایسا ہے دیکھو ایسے نہیں روکے گی ٹرین اس نے تو اپنی جان دے دی نا لیکن اس نے سب کو بچا لیا اب اس کے نام کے چرچے بھی ہونے لگے اس کے نام کے لوگ ذکر بھی کرنے لگے اس کے نام جو ہے وہ کتابوں میں بھی چھپ گئے بچوں کو تعلیم بھی دی جانے لگی انسانیت کی دیکھو ایسے بنو ایک نے نجانے کتنوں کی جان بچا لی ایسے بنو سب تاریفیں کرنے لگے سب اس کے نام پہ چیرٹی کرنے لگے بس خوش وہی نہیں تھے جنہوں نے پٹری توڑی تھی خوش وہی نہیں تھے جنہوں نے پٹری توڑی تھی مقصد حل نہیں ہوا حسین کے قتل سے تو پورا اسلام پروان چڑ گیا خوش آج وہی نہیں ہے جن کے منصوبے ناکام کر دیئے اظہر کے گلے نے اکبر کے سینے نے عباس کے بازووں نے زینب کی ردا نے قاسم کے پامال لاشے نے جن کے منصوبوں پہ پانی پھیر دیا نا وہ آج بھی یہ باتیں کرتے ہیں عزدارہ نے محترم دس محرم کے بعد جب یہ بی بیاں کربلا کے میدان میں آئیں تو اپنے اپنے شہیدوں کے لاشوں کے پاس گریہ کرنے لگی علماء کہتے ہیں یہ بی بیاں لاشوں کے پاس اس طرح سے بکھری ہوئی تھی جیسے تسبیح کے دانے کربلا کے میدان میں بکھرے ہوئے کوئی بی بی واہ حسینہ کہہ رہی ہے کوئی واہ اگبرا کہہ رہی ہے دو بی بیاں ایسی تھی نا جو کسی کے لاشے پہ نہیں گئیں صرف امام حسین کے لاشے پہ آئیں ایک جناب رہباب دوسری جناب زینب جناب زینب اپنے ماجائے کے لاشے پہ آتی ہے آکے کہتی ہے بابا بابا آکے دیکھئے آپ کے جنازے کو تم ملائکہ نے نماز جنازہ پڑھی دینا آپ کے نمازے کا جنازہ بے گورو کفن کربلا کی دبتی زمین پہ جناب زینب تواف کرنے لگی لاشے حسین کا اور رو رو کے کہتی امام سجاد کا جملہ ہے نا کہ میرے بابا کے چسم پہ ایک انگوٹھی کے نگینے کے برابر بھی جگہ نہیں تھی جہاں زخم نہ لگے ہو جناب زینب آئی ہیں اور ہاتھ بدھے ہوئے ہیں اسی حالت میں گھٹنے کے بل جو ہے وہ لاشے حسین کے پاس بیٹھتی ہیں بیٹھنے کے پاس گریہ کرتی ہیں جناب سجاد کہتے ہیں بھوپی اممہ کیا کر رہی ہے کہاں اممہ نے ایک وسیعت کی تھی جب ماجائے سے ملنا میرے لاز سے ملنا میری طرف سے بوسا لے لینا اے بھائی اے بیٹا سیدہ سجاد میں بوسا کہا لوں میرے بھائیہ کے جسم پہ اتنی سی بھی جگہ باقی نہیں آئے جناب زینب اسی حالت میں دھوکی اور جانتے ہیں بوسا کہا لیا نا کٹے ہوئے سر کے پاس گردن پہ بوسا لے کے کہتی ہے اممہ میں نے آپ کی وسیعت کو پورا کیا دوسری بیوی ہیں جناب رباب جب امام حسین کی کب امام حسین کی لاشے پہ آتی ہے نا آکے رو کے کہتی ہے میرے والی وارش اے میرے ستاج میرے ہاتھ بگے ہیں ورنہ میں اپنے ہاتھ ہوتے تیرے لاشے کو سایا دیتی میرے والی وارش میرے سر پہ ردہ نہیں ہے ورنہ میں اپنی ردہ آپ کو کفن میں دیتی بڑے سخت جملے ہیں بی بی کے عزیزوں اس کے بعد جناب رباب یہ کہتی ہے جناب رباب کہتی ہے اے میرے والی وارش میں جب تک زندہ رہوں گی نا تب تک سائے میں نہ بیٹھوں گی آپ کا لاشا میں تبتی رہتی پہ چھوڑ کر دا رہی میں سائے میں نہ بیٹھوں گی تھنڈا پانی نہ پیوں گی آزاداروں یہ قافل ہے جو ہے یہ کربلا سے قائدی بن کے چلا کوفے اور شام کے بازاروں میں ہوتا ہوا اور اس کے بعد قائد کھانے سے جب رہائی کا وقت آیا تبرکات کا وقت آیا کہ تبرکات شہدہ کے سر کی واپسی ہوئی تبرکات آنے لگے سب سے پہلے تبرکات میں کیا آیا جانتے ہیں نا وہی چادر جس کا میں نے ذکر کیا تھا زینب تڑک گئی لاؤ میری ماں کی چادر مجھے دے دو دوسرا تبرکات آیا امام حسین کی انگوٹھی آئی جناب سجاد نے کہا میرے بابا کی انگوٹھی ہے ملا انہیں اگلی کاٹ کے نکال لی تھی یہ مجھے واپس کرو اور اس کے بعد ایک تبرکات میں ایک شخص جو ہے دو ننی ننی بالیوں کو لے کے آیا میمیوں نے بالیوں کو دیکھا جناب رباب کو دیکھا رباب نے بالیوں کو دیکھا کہا بالیوں کو لے جا جو اس کو پہنا کر دی تھی وہ قائد کھانے میں سو رہی ہے عزیزوں اس کے بعد جب رہائی ملی ہے جناب سجاد نے پھوپی سے آ کے کہا پھوپی اممہ کل ہم مدینہ واپس جائیں گے ساری بیویوں سے کہیے کہ سب تیار رہیں ہم صبح مدینہ واپس جائیں گے ساری بیویاں جب مدینہ کے لیے نکلنے لگی صبح سید سجاد نے کہا کہ پھوپی اممہ سب تیار ہیں کہا سب بیویاں تیار ہیں لیکن ایک بیوی نہیں مل لئی ہے جناب سجاد رونے لگے کہا تمہاری مارا بہاب روتے ہوئے آپ چلئے اممہ کو ہم راستے سے لیتے چلیں گے جب کاب لے چلے جناب زینب نے راستے کو دیکھا راستہ کو جانا پہچانا تھا کہا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کی طرف جاتا ہے کہا کہ ہماری اممہ وہاں پہ آئے جب دیکھا تو جناب رباب ایک چھوٹی سی قبر سے اس طرح سے لپٹی ہوئی تھی جیسے کوئی اممہ اپنے بچے کو گلے لگاتی ہے اے بیٹی سکینہ تم کو سب سے زیادہ قوائش دیوتن جا لے گی سکینہ اٹھو ہم وطن جا رہے ہیں یہ کافلہ کافلہ جب مدینہ پہنچا بس دو جملے بس ختم دوازی دو جناب رباب کا واقعہ بہن کر رہا تھا یہ بی بی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی اس کے بعد چند چار بی بی آئیں سی تھی جو واقعہ تھے کربلا کے بعد سال بھر کے اندر دنیا سے ریلت کر گئی جناب رباب چار مہینے تقریبا مدینہ پہنچنے کے بعد زندہ رہی ہیں واقعہ تھے کربلا کے جناب رباب جب پہنچی ہے ان کا دستور یہ تھا کہ صبح اٹھتی تھی ایک کوزے میں پانی لیتی تھی دھوپ میں رکھ دیتی تھی خود بھی دھوپ میں بیٹھتی تھی گرم پانی کو پیتی تھی جناب زینب سے دیکھا نہیں گیا میٹا سیدہ سجاد اپنی ماں کی حالت دیکھو اس طرح سے رہی تو یہ دنیا سے چلی جائیں گی ان کو سمجھاؤ امام سجاد ہے کہا امام سائے میں چلیے کہا امام سائے میں نہیں جاؤ گی کہا امام بیٹا ہو کے نہیں امام ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ امام سائے میں چلے فپی کو بلایا ایک بازو خود پکڑا دوسرا فپی نے پکڑا جناب رباب کو اٹھایا رباب نے ہاتھوں کو بلند کیا پالے والے میرے وعدے کی لاج رکھنا میں نے تیرے حسین کے لاشے پہ کہا تھا جب تک زندہ ہوں میں سائے میں نہ بیٹھوں گی سیدہ سجاد نے کہا پھو بھی امام امام کو لٹا دیجئے امام کی روح پرواز کر گئی کہا ہو حسانی ہے حیدر وطن جانا ہے حینب کو کہا ہو حسانی ہے حیدر وطن جانا ہے زینب کو کہا ہو حسانی ہے حیدر وطن جانا ہے زینب کو قلیجہ پھٹ رہا ہے تیری فرقت کے تصور سے قلیجہ پھٹ رہا ہے تیری فرقت کے تصور سے قلیجہ پھٹ رہا ہے تیری فرقت کے تصور سے قلیجہ پھٹ رہا ہے تیری فرقت کے تصور سے تیری فرقت کے تصور سے ہر سمت دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا ہر سمت دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا ہر سمت دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا ہر سمت دنیا میں کہا ہو قاسم مزتر وطن جانا ہے زینب کو وطن جاتے ہیں ہم اور قید خانے میں سکینہ ہے وطن جاتے ہیں ہم اور قید خانے میں سکینہ ہے وطن جاتے ہیں ہم اور قید خانے میں سکینہ ہے وطن جاتے ہیں ہم اور قید خانے میں سبیدہ ہے نظر میں ہے تیری دکھتے وطن جانا ہے زینب کو کا ہوساری حیدر وطن جانا ہے زینب کو دکھاؤں گی میں صغرا کو بھلا کس طرح ہموں اپنا دکھاؤں گی میں صغرا کو بھلا کس طرح ہموں اپنا بتاؤں مجھ کو اے اکبر وطن جانا ہے زینب کو کہا ہوساری حیدر وطن جانا ہے زینب کو بھلا کے دشت میں تنہا میرا ننہا ساسغر ہے اکیلا ہے نہ جائیں ڈر وطن جانا ہے زینب کو کا ہوساری حیدر وطن جانا ہے زینب کو ٹوٹی ہوئی صدیوں کی نظر آئے گی زینب بھائیہ تیرے بین جب بھی وطن جائے گی زینب بھائیہ تیرے بین جب بھی وطن جائے گی زینب کہ مر جائے گی زینب بھائیہ تیرے بین جب بھی نظر جائے گی زینب پردیس سے گھر لوٹ کے جانا تو پڑے گا پردیس سے گھر لوٹ کے جانا تو پڑے گا پردیس سے گھر لوٹ کے جانا تو پڑے گا پردیس سے گھر لوٹ کے جانا تو پڑے گا یہ درد مگر اب کے کہ مر جائے گی زینب بھائیہ تیرے بین جب بھی وطن جائے گی زینب کہ مر جائے گی زینب بھائیہ تیرے بین جب بھی وطن جائے گی زینب ہوگی جو وہاں نانا تیرے دید کی خواہش ہوگی جو وہاں نانا تیرے دید کی خواہش ہوگی جو وہاں نانا تیرے دید کی خواہش اکبر کو مدینے میں کہاں پائے گی زینب بھائیہ ہوگی جو وہاں نانا تیرے بین جب بھی وطن جائے گی زینب بھائیہ اسگر کو اگر پوچھے گی بیمار بھائیہ جی اسگر کو اگر پوچھے گی بیمار بھائیہ اسگر کو اگر پوچھے گی بیمار بھائیہ جی اسگر کو اگر پوچھے گی بیمار بھائیہ جی سگرہ سے نظر کیسے ملا پائے گی زینب بھائیہ تیرے بین جب بھی وطن جائے گی زینب بھائیہ تیرے بین جب بھی وطن جائے گی زینب بھائیہ یس رب کے صوروں کے اجالے تو ملیں گے یس رب کے صوروں کے اجالے تو ملیں گے یس رب کے صوروں کے اجالے تو ملیں گے یس رب کے صوروں کے اجالے تو ملیں گے کیا شام غریبہ کو بھولا پائے گی زینب بھائیہ بھائیہ تیرے بین جب بھی وطن جائے گی زینب بھائیہ تیرے بین جب بھی وطن جائے گی زینب بھائیہ نانا تیری مرقد کے کئی غیر بھی تو ہیں نانا تیری مرقد کے کئی غیر بھی تو ہیں نانا تیری مرقد کے کئی غیر بھی تو ہیں نانا تیری مرقد کے کئی غیر بھی تو ہیں نانا تیری مرگل بھائیہ تیرے بھنہ بھی وطن شار کی زینہ اے درد جو آ جائے قیامت تو عجب کیا اے درد جو آ جائے قیامت تو عجب کیا اے درد جو آ جائے قیامت تو عجب کیا اے درد جو آ جائے قیامت تو عجب کیا جب تل بط زہرا سے لپٹ جائے گی زینہ بھائی گا تیرے بھن جب بھی وطن جائے گی زینہ امر جائے گی زینہ اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی